بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں یہاں پہ یہ میں اپنا فرسٹ کیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فونڈنٹ سے ٹرائے کیا تھا اور یہ کیک کا جو آرڈر آیا تھا میں مجھے دو تین پکچر سینڈ کی تھی اصل میں وہ تھے تو سب ہی فونڈنٹس کیک تھے لیکن یہ ہے کہ میں نے تو کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا فونڈنٹ کو تو پہلے تو میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار دیکھو ٹرائے تو کرنا چاہیے پھر میں نے خیر آرڈر لے لیا ان سے اور انہوں نے پکچرز ربیجن تھی اس میں سے پھر خود ہی انہوں نے سیلیکٹ کی کہ آپ مجھے اس طرح کا بنا کے دیں تو وہ تقریباً سیمی فونڈنٹ ہی تھا یعنی کہ اس میں سے کچھ چیزیں وغیرہ بنانے والی تھی یہ ان کے نا ایک بیٹے کا فرسٹ روت کا کیک تھا تو انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کہا تھا کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بن جائیں یعنی کہ برش پیسٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرنا چاہیے پھر میں نے بس ٹرائے کرنا شروع کیا فونڈنٹ کو میں نے لے کے اس میں سب سے پہلے میں نے اس کی چیزیں بنانی کیک کی جو اس کے اوپر میں نے لگانی تھی اور بلو اور وائٹ کلر میں نہیں تھا زیادہ اور تو کچھ نہیں تھا یہ ایک ٹود برش بنا لیا تھا میں نے اور ساتھ ایک چھوٹی سی پیسٹ بنا لی تھی ایک بو بنا لی تھی اور ایک اوپر کراؤن ٹائپ کا چھوٹا سا بنا لیا تھا یہ چیزیں بنا کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑا سا کہ یہ ذرا مطلب صحیح ہو جائے اچھا تھوڑا ہارڈ سا ہو جائے اور پھر میں نے یہاں پر کیک کی طرف آئی کیک میں نے پہلے بیک کر کے رکھ لیا تھا جتنی دیر میں یہ تھنڈا ہو رہا تھا ہتنی دیر میں میں نے اس کے یہ فانڈینٹس کی چیزیں وغیرہ بنا لی تھی پھر یہاں پر میں نے اس کے ایک لیئر لگا کے اوپر چاکلٹ چپس ڈالے ہیں پھر دوسری لیئر لگا کے اور اس کو میں نے کرم کوٹنگ کی پہلے کرم کوٹنگ کر کے میں نے اس کو رکھا ہے تاکہ تھوڑی کریم سیٹ وغیرہ ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر دوبارہ دوسری کوٹنگ کی ہے اس سے یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی میں نے ڈبل کوٹنگ بھی کی لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کی وہ اس طرح سے لک نہیں آئی جس طرح ایک آنی چاہیے تھی نیٹ لک جو ہوتی ہے خیر میں نے اس کو ٹرٹ کی شیپ دینی تھی جو کہ اگزیکٹلی تو میں نہیں دے سکتی ہوں لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں اس کی نہ ایک اچھی سی شیپ دے سکوں اور شیپ دینے کے بعد اس کی کریم وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں یہ فونڈنس کی جو چیزیں وغیرہ بنا کے رکھیں تھی وہ میں نے اس میں سیٹ کی ہیں ایک طرف پرش لگایا اس سائٹ پر پیسٹ لگائی اور اس طرح سے یہ بوہ اور پراؤن وغیرہ بنا کے تو میں نے اس کو لگایا پھر اس کی وہ آئیز وغیرہ بنانی تھی اور ایک سمائلی سی بنانی تھی اس کی اور اس کی طرف آئی میں نے وہ چوکلٹ سے چوکلٹ کو ملٹ کر کے اس سے میں نے اس کی وہ بنائیں آئیز بنائیں اور وہ سمائلی سی بنائیں اور اس کے پر پھر ٹیت وغیرہ بنا کے تو اس کو بھی فونڈنس سی کور کیا تھا میں نے مطلب فرس ٹرائی تھی میری اس طرح سے نہیں بن سکا لیکن پھر بھی اپنی طرف سے جو میں نے کوشش کی تھی مجھے خود بھی ذرا اچھا سا لگ رہا مزے مزے کا ذرا ڈیفرنٹ سا لگا تھا اور خیر ان کو بھی بہت پسند آیا کمنٹس مجھے اچھے ملے تھے ریمارکس وغیرہ اچھے آئے تھے ان کی تو یہ کہ ہر چیز کو نہ ہمیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اگر ہم شروع سے گھبر آ جائیں کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے تو وہ پھر ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے آپ کے لئے کرنا بھی تو ایک سٹیپ میں نے لینا تھا جو میں نے لیا اور انشاءاللہ آگے میں اچھا اچھا اور کروں گی اس سے کیونکہ ابھی تو یہ فرس ٹرائی تھی میری تو جیسا جیسا کر کے بس بن گیا تو بن گیا لیکن یہ ہے کہ اصل میں گرمی بھی ہے نا گرمی میں آج کل کوئی چیز بھی جو ہے نا صحیح نہیں رہتی سمجھ نہیں آتی نہ کوئی کریم سیٹ ہوتی ہے نہ کوئی کیک کو بھی سیٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے یہ سارا کچھ اور مشکل ہو جاتا ہے کافی گرمیوں میں نا لیکن سردیوں میں بہت زبردست ہوتا ہے ہر چیز پرفیکٹ بن رہی ہوتی ہے سب کچھ اور یہ کی فائنل لک تھی یہ ہے کہ اتنا کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری تو نہیں بنا لیکن پھر بھی فرس ٹائے تھی میری مجھے تو بہت اچھا لگا تھا ہر چیزم صانتر پی visا لیکن کس کس طور پی ایکا